بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم دوستو حضرت موسیٰ کا کوئی طور پر اللہ تعالیٰ سے ملاقات پارٹ ٹو اور اسے اللہ تبارک و تعالیٰ کا حکم سنایا اس درویش نے آنکھیں کھول کر اپنی طرف دیکھا اور اپنا باجو حضرت موسیٰ علیہ السلام کے آگے کر دیا اور کہا کہ میں حاضر ہوں اس درویش نے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے چھوری لی اور اپنے باجو سے گوست کاٹ کر پلیٹ میں رکھ دیا پھر آپ علیہ السلام اپنی منزل کی طرف روانہ ہو گئے آپ علیہ السلام ابھی کچھ دور ہی گئے تھے کہ اس درویش نے آپ کو پکارا اور کہا کہ ہو سکتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے گردن کا گوست مانگا ہو پھر اس درویش نے اپنی گردن کا گوست کاٹ کر آپ علیہ السلام کی پلیٹ میں رکھ دیا حضرت موسیٰ علیہ السلام نے پھر سے کوہ تور کی طرف قدم بڑھا دیا اس درویش نے آپ کو پھر سے روک لیا اور کہا کہ ہو سکتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ نے سینے کا گوست کہا ہو اور پھر اس نے اپنے سینے کا بھی گوست کاٹ کر پلیٹ میں رکھ دیا اس کے بعد اس نے اپنے جسم کے مختلف حصوں کا گوست کاٹ کر پلیٹ میں رکھا حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اس گوست سے بھری پلیٹ کو کوہ اے تور پر اللہ و تعالیٰ کے سامنے پیس کیا دوستو اگر اس کا پارٹ ایک دیکھنا ہے تو ڈسکرپسن میں لنک ہے اس پر جا کر ضرور دیکھیں موسیٰ علیہ السلام